اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہزیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا پسند کیا اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی شاہزیب بھائی کی محبت میں چھوٹ رہے میں ٹوٹ گئی سمجھنا آیا کیا کروں شاہزیب نے آنکھ کے اشارے سے چھوٹ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا پل میں خوشیاں برباد ہو گئیں میں بے جان مورد بن گئی میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہزیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے زہیب کی قزن کی شادی تھی ہم لوگ بھی مدودھ ہیں گھر میں کافی گہما گہمی تھی میں ان کے لون میں گمسم بیٹھی تھی ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پروانہ تھی اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کے خود کے قریب کیا جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی اس کا چہرہ میرے چہرے کے بلکل نزدیک تھا ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے اس کی سانس تک میں اپنی چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا اس کی اس بے باقی نے مجھے اندر تک چھنجور دیا تھا شاہ زیب کا انداز ایسا بلکل نہ تھا مگر وہ بس ایک پل ہی تھا میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی بھاؤں سے چھڑانا چاہا مگر اس کی گریفت بہت مضبوط تھی میں بے بس ہو گئی وہ مسلسل مجھے تکی جا رہا تھا چھوڑ دو مجھے میں غصے سے بولی اب اور انتظار نہیں ہوتا جلد ہی میری دولن بن کر آ جاؤ نا جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دولن بنے دیکھنا وہ شوخی سے مسکر آیا پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا مجھے وہ زہر لگا میں نے اس کو کھری کھری سنا دی مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا میں وہاں سے چل دی مگر اس کے وجود کی مہک اب تک میرے انگ انگ میں بسی تھی اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا وہ پہلا شخص تھا بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے زلیل کرتے نہ تھکتی وہ بیچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا اس نے میری ہر بد تمیزی ہر بد سلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی چھے ماہ یوں ہی گزر گئے اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی زوہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں اور میں زندہ لاش بن گئی تھی اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا میں بہت دعا کرتے تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہ زیب کو ایک کرتے وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میں زوہیب کی دولن بن گئی بارات بہت دھون دام سے آئی تھی بہت شاندار بارات تھی کتنی چاہت سے زوہیب مجھے بیانے آیا تھا وہ رات اس کے ارمانوں سے سچی تھی اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا مسکرات ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی آخر ہمارا نکاح ہو گیا اب میں پوری طرح سے زوہیب کی ہو گئی اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی اپنی بیبسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی وقت رکھ ست آ گیا میں نے ارادہ کر لیا میں اب بھی شاہزیب کی جگہ کسی کنا دوں گی مجھے اس پل زوہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی عمر بھر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا میں اروسی لباس پہنے گھنگٹ اوڑے زوہیب کی سیج پر بیٹھی تھی کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس زوہیب کی پھپو بکھلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئی سنو بیٹا زوہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ بہت زخمی ہے مگر وہ ہاسپیٹل نہ جانے کی زد بچوں کی طرح کر رہا ہے ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ بلکل نہ بولتا ہے جیسا سب کچھ چل رہا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح سے اس کو ہاسپیٹل کے لیے تیار کر لو فیلحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہے خطرے کی کوئی بات نہیں پریشان نہ ہونا بچے ٹھیک ہے نا یہ بول کر وہ چلی گئیں مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گئیں کچھ تیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا زہیب اندر داخل ہوئے تھے ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا نیلی شروانی خون خون ہو گئی تھی چوٹے معمولی نہ تھی میں بہت پریشان ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور بے روخی سے بیٹھی رہی وہ بیٹ پر قریب آ کر بیٹھ کے تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا ان کی دو پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی مگر میں اس بات سے بے خبر تھی ہماری بیگم سے سبر نہیں ہوا کیا گھنگٹ خود ہی اٹھا لیا وہ ہس پہ عادت گہری مسکرات کے ساتھ بولے میں آپ کی بیگم نہیں ہوں یہ بات ذہن نشین کر لے میں غصے سے بولی وہ ہمیشہ کی طرح ہس دیئے تھے اچھا نکاح کی ہے تم سے میں نے بیگم وہ بغور میرے جہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے آپ آرام کریں زیادہ بات کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس وقت لیٹ جائیں زہیب میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے مجھے 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 مجھے